نائس، بیری نائس دا و گیرہ اے رہا دیس سانگ بلانگس ٹو و گیرہ ہم تو چلو دیوان سحی پر یہ تو بتاؤ کون ہو تم نائس اچھا گیت مالا ہے آپ کا میکسٹ یہ شاعر بھی بڑے لیول کا شاعر ہے میرے خیال میں یہ شاعر کسی ایسی جگہ سے اٹھ کر آیا ہے جہاں پہ چھاپا پڑا ہے اور یہ اس چھاپے میں چھاپے میں چھاپے پانی کرا کے باہر نکل آیا ہے اس کے بعد اس نے یہ شاعر لکھا ہے کیونکہ یہ قیفیت نارمل ہو نہیں سکتی ہے یہ کیا دیکھ رہی ہو باہر تمہاری بارات ہے دولن بنیوی ہوئے نظر آرہا ہے بارات آئی ہے کس لیے آئی ہوئے اس قسم کے سوال تم شاعر پوچھتی کیوں جس کے جواب تمہیں معلوم ہے سامنے آلی پارٹی سے کیوں گلوانا چاہتے ہو نیکسٹ بہترین ویڈیوز ان کی ویڈیوز ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں ان کے ایکسپریشن کی وجہ سے نہیں فائف ایکس والا جو کیمرہ ہوتا ہے نا وہ دو ہی چیزوں پر یوز ہوتا ہے یا تو بیف چیز برگر کے اس پر کلوز شاٹس لیے جا رہے ہوتے ہیں انسٹا سٹوری لگانے کے لیے یا پھر یہ یوز کرتے ہیں شکر بناو بھائی یہ کوئی فائف ایکس والا کیمرہ نہیں آیا ہوا ہے ان کے پاس ورنہ یہ تو پتہ نہیں کتنے ایکس لگائیں بلکل زوم یہ موہ پر رکھ کے ہاں بھائی کیا چلنا ہے ٹھوڑا سا تو بندہ پیچھے مٹتا زوم نیکس بھائی واہ کیا بات ہے میں کہتا ہوں جی اگلی کٹیگری پر چلتے ہیں ٹک ٹاک ہیروز کی اور دیکھتے ہیں ہیروز کیا ہیرو پندی کر رہے ہیں لگاؤ بھائی بھائی جن تم تو ساری چیزیں چھوڑ دو تم سے کوئی بات کرنا یہ فضول ہے تمہیں یہی نہیں پتا ہے تمہارے آئی بروز کا افیر نکلا ہوئے کل کلہ کو پھر جب مٹھائی آئے گی تو بھر بات کریں گے تب تو میں پتا چلے گا ٹھیک ہے نا پھر جب یہ ننی کلکاریاں تمہارے کان میں گونجیں گی آئی بروز کی نیکسٹ واہ واہ گاؤں میں سب کچھ ہی اپنا تھا شہر میں تیرے لیے قرائے دار ہوئے بیٹھے تو میرے دوست تم گاؤں کی زمین بیچ بچ کے یہاں آکے کوئی پلوٹ کیوں نہیں خرید لیتے آجاو مطلب اتنی فضول پیسے کیوں خرج کر رہے ہو قرائے میں جب تم آئی گئے اور تم نے ٹھان ہی لیے کہ اس کے چکر میں آئے بیٹھیں تو پھر ماں باپ کا پیسہ ویسٹ نہ کرو دو چار بیگا زمین بیچو یہاں پر خرید لو کوئی انسٹالمنٹ کے اوپر پلوٹ ویلوڈ یہاں پر ہے بڑی سکیمیں پلوٹ تمہیں ملے نہ ملے سکیم ضرور مل جائے گی یہ گیرنٹی نیکسٹ